الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام آریکے یا رسول اللہ وعلى آلیک وصحابی کے یا حبیب اللہ زلحجہ کا مہینہ قریب قریب ہے قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے مسائل بھی اب پوچھے جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں تین سوال میں نے آج منشن کرنے ہیں ان کا آنسر نمبر ایک کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بات کہ زکاة کا نساب زکاة والا معاملہ بالکل اس سے الگ ہے ہاں نساب ملتا جلتا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ قربانی جس پر واجب ہوگی اس کا نساب وہ زکاة والا نہیں ہے کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم ہو یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا ساڑھے سات تولے سونا ہو یا ازنی رقم ہو ایسا نہیں اس کے لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی چیک کرنی ہے کہ آپ کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی مال سونا چاندی کپڑے یا ایکسٹرا چیزیں جو ہمارے مطلب ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے ان چیزوں کو جمع کر لینا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسی کے پاس دو بائکس ہیں ایک بائک جو ہے وہ ضروریات زندگی میں شامل ہے اور دوسری ایکسٹرا ہے کپڑے تین چار جوڑے سردی کے تین چار جوڑے گرمی کے اب زیادہ بھی کوئی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پانچ چھے بھی ہو سکتے ہیں سات آٹھ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر کسی کے تیس سوٹ ہیں پچیس سوٹ ہیں تو جو چیزیں ضروریات زندگی کے علاوہ ہیں اسی طرح آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بی بی ہے اس کے پاس برطن ہے ضروریات زندگی کے ٹھیک ہے لیکن ضروریات زندگی کے علاوہ اتنے برطن پڑے ہوئے ہیں کہ جو سال ہا سال سے استعمال ہی نہیں ہوتے ان کا مطلب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو وہ برطن بھی شامل کر لینا ہے تو یہ ساری جمع پنجی چیک کر کے ضروریات زندگی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے الگ نکال لینی اس کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں ان کو جمع کرنا ہے رقم کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو رقم موجود ہے وہ سونا چاندی اگر کچھ ہے تو وہ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اگر وہ ساری چیزیں مل کر یا صرف وہ ضروریت زندگی کے علاوہ والی چیزیں مل کر ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو رہی ہیں مثال کے طرف ایک لگ دس پندرہ ہزار بیس ہزار تک پہنچ رہی ہیں تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی اچھا ایک سوال جو بار بار آتا ہے ہمارے پاس سونا ہے لیکن پیسے نہیں چاندی ہے لیکن پیسے نہیں دیکھیں یہ بہانہ یا یہ لوجک عجیب سی لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو ایسا نہ ہونے کے برابر اگر ایسا ہے تو اس بندے کو اکل سے کام لینا چاہیے سونا بھیجی کوئی کام شام کرے ٹھیک ہے وہ سونا سمال کر رکھے کیا کرے گا اس طرح چاندی ہے پیسے نہیں ہے کسی کے پاس چاندی ہے تو پیسے تو انڈرسٹوڈ ہے ہوں گے ہوں گے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو صرف چاندی ہو یہ ممکن تھا کیونکہ وہی پیسوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے اب پیسے تو الگ استعمال ہوتے ہیں ایک بی بی ہوگی تھی میرے پاس تین چار طولے سونا پڑا ہوا ہے یہ ایک طولہ سونا پڑا ہوا لیکن یہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اچھا وہ پیسے اس کے پاس وہ نہیں ہوتے جو اس نے شوہر کو بتانے والے ہیں تو اگر وہ بول دے گی کہ میں نے پیسے شوہر کو بتانے ہے تو پرابلم ہو جائی وہ کہتی میرے پاس ہے ہی نہیں یہ شوہر کہتا ہے بچارہ جاگے ہے ہی نہیں اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بی بی صاحب نصاب ہے تو بی بی پر بھی قربانی واجب ہے بندہ صاحب نصاب ہے تو بندے پر بھی قربانی واجب ہے ہمارے ہاں عموماً چونکہ پہلے ہی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا تو وہ قربانی پہلے ہی پر چیز کر لیتا ہے بگرنہ یہ بات یاد رکھئے کہ اگر کوئی بندہ عید کے دنوں میں اگر صاحب نصاب ہو جاتے تو اس پر سچانک پیسے آ جاتے ہیں کہیں سے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے تو گھر کے اگر تین چار پانچ افراد ہیں تو سب پر قربانی واجب ہوتی ہے اگر سارے الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو اگرچہ کھانا اکٹھا پکتا ہے سارے معاملات اکٹھے ہیں پھر بھی چونکہ پیسے سب کی الگ الگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک کے پیسے دوسرے پہ مطلب اپنے طور پہ انڈیپینڈر ہے ہی کوئی نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر کسی پاس نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر کے تین چار افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے اور بندہ ایک ہی کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا دوسرا یہ ہے کہ ایک لطیف ہے کئی سالوں سے یہ سلسل چل رہا ہے میرے پاس ایک بندہ ہے کہنا لگا جی قربانی کے جانور تو قرآن پاگرم بیان کی ہیں اور آپ بھینس اور بھینسے کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں میں نے کہا جی کسی اس کا ذکر ہے تو کہتا ہے آٹھ طرح جانوروں کا ذکر ہے میں نے کہا بولیں کہتا ہے بیل اور گائے میں نے جوڑا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کہتا بکری اور بکرا میں نے کہا کتنے ہو گئے کہتا چار میں نے کہا اور کہتا ہے اونٹ اور اونٹ نہیں میں نے کہا کتنے ہو گئے کہتا چھے تو میں نے کہا اب دو جو رہ گئے وہ کون سے ہیں کہتا ہے بیڑ اور چطرہ میں نے کہا ٹھیک آٹ ہو گئے تو دمبا اور دمبی کہتا نہیں یہ دمبہ اور دمبی تو یہی تو ہیں میں نے کہا پھر بیڑ اور چھترہ کہاں سے گئے تو کہتا جی بیڑ اور چھترہ یہ تو یہی ہے نا میں نے کہا بھئی یہی کیسے ہو گیا بیڑ اور چھترے میں اور دمبی اور دمبے میں زمینہ اسمان کا فرق ہوتا ہے چکلی ہوتی پیچھے وہ بالکل الگ طرح ہوتا ہے نہیں یہ تو اسی کی قسم ہے جی وہ اسی طرح ہی لگتا ہے میں نے کہا دیکھیں یہ اگر اسی کی قسم ہے تو مہدیسین کرام نے فقہاں نے لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر یہ بھینس اور بھینسہ یہ بھی گائے کی قسم ہے یہ کیسے قسم ہوگی بھائی بیڑھ اور چھترہ اگر دنبی اور دنبی کی قسم ہو سکتے ہیں تو گائے کی قسم بھینس کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ عربیوں سے پوچھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ گائے کی قسم ہے تو اگر کوئی بندہ آپ سے سر کھپاتا ہے اور سر پٹکتا ہے آپ کے سامنے آکے کہ یوں نہیں یوں کر لو یوں نہیں تو یوں کر لو یہ کہیں لکھی ہوئی نہیں بھینسہ کہیں لکھا ہوئی نہیں تو اس سے صاف صاف یہ بولو کہ بھیڑ اور چھترے کی قربانی کہاں لکھی ہے کیونکہ قرآن پاک نے جنور بیان کی ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیا وہ مینڈہ زباہ کیا سینگ والا تھا اور چھترہ دوسرا دنبی یہ زباہ کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھترہ اس کو شاہت الہندیہ بھی کہتے تھے ہندوستانی بکری یہ عرب میں اس طرح وقت نہیں پائی جاتی تھی تو سیدی آل حضرت فاضل بن علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے کی بارکم اس طرح استفتہ آیا کہ انڈیا کے علماء نے یہ کہا ہے کہ بھیڑ اور چھترہ اس کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ محمد دنبی اور دنبا نہیں ہیں مینڈہ نہیں ہیں تو آل حضرت فاضل بن علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح بھیڑ اور چھترے کی قربانی یہ دنبی اور دنبے کی قسم ہونے کی وجہ سے جائز ہے کمال کی بات ہے کہ بھیڑ اور چھترہ جس گائے اور بھیڑ کی آپس میں مناسبت کی وجہ سے ایک قربانی کے جانبوں میں شامل ہوئے ہیں لوگوں نے اس بھیڑے کو نکال دیا ہے اور بھیڑ اور چھترے کو گرے لگایا ہوا تو اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور تیسری بات یہ تھی کہ قربانی کے جانور کے آزا کا کٹا ہونا اچھا دیکھیں آزا کے کٹے ہونا مطلب دم کٹ گئی کان کسی نے کٹ دیا یا کوئی اور ایب پیدا ہوا تو ایب یاد رکھئے گا ایب وہ شمار ہوتا ہے جس کی وجہ سے قربانی کے جانور میں اس کی قیمت میں کوئی نقص پیدا ہو تو کان جو کٹا جاتا ہے نا کان کٹا جاتا ہے یہ بات کار ٹیگ بھی لگاتے ہیں بات کار تو ویسے کٹ دیتے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں کٹتے ہیں ان کی اپنی کوئی لوجک ہوگی بعض وقت یہ جو فارم وغیرہ بڑھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹیگ لگانے کے لیے اس کو سراخ کرتے ہیں تو کان کو کسی نے سراخ کر دیا یا تھوڑا سا کان کاٹ دیا یعنی کان یا دم اس کے تین حصے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اگر تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہے دم یا کان تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی درست ہے اور اگر اس سے زیادہ کٹا ہوا تو پھر قربانی درست ہے نہیں ہے اسی طرح یہ سوال آتا تھا کہ نکیل جو ہے نا نکیل ڈالتے ہیں تو یہ بھی تو عیب ہے تو میں نے پہلے اس کے جواب برز کیا کہ نکیل جس جانور کو ڈالی گئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ریٹ کم نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے ریٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ جانور طاقتوار اس کی بہادری کی علامت ہوتی تو نکیل اگر کسی نے ڈالی ہوئی ہے تو اس سے قربانی جانور کی درست ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین